اسلام علیکم ویورس پاکستان پروپرٹی لیڈرز بہریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فرم سے میں ہوں زیادہ شام اور میرے ساتھ موجود ہیں احتشام پروپ اسلام علیکم احتشام بھائی جی و علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک اچھا بات کریں گے ریڈی پروپرٹی کے حوالے سے جو بہریہ ٹاؤن میں پری لانچ پر تھی پہلے لیکن اب بالکل ریڈی ہو چکی ہے گریس ٹرکچر میں اویلی پہلے ہیں تو اس شام بھائی ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ سب سے پہلے ہم میڈوے کا پوچھتے ہیں کہ میڈوے میں ہمیں کون سے پوچھک سے ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر ہمیں گریس ٹرکچر میں بیلڈنگ ریڈی دیکھنے کو ملتی ہے اور ہم اگر اس میں بائی کرتے ہیں تو ہمیں کیا بینیفیٹس ہوں گے جی بلکل زیاد بھائی جیسے کہ آپ نے بات چورو کی ہے میڈوے سے تو میڈوے بی سے ہم بات سٹارٹ کریں گے اور میڈوے بی اور اے کے اندر اس ٹائم کافی زیادہ پروجیکٹ ہیں جو کہ لاؤنچ ہو چکے ہیں اور اب ان کی جو بیلڈنگ ہے وہ بھی گریس ٹرکچر میں چلی گئی ہے جیسے کہ میڈوے بی میں بات کروں تو ایک پروجیکٹ تھا ہمارا جو کہ پروپٹی ماسٹر والوں کا پروجیکٹ تھا پی ایم ریزیلنسیا ٹو کے نام سے وہ بھی الحمدللہ ٹوٹل سیل اٹھ ہو چکے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو ریزیل پہ چیزیں مل سکتی ہیں جیسے کہ ون بیٹ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ ہیں اور الحمدللہ اگر آنسائیڈ اس کی لوکیشن جا کے دیکھتے ہیں تو اس کے تقریباً تین فلور جو وہ بن چکے ہیں یعنی کہ ایک ایسی پروپٹی ہے جس کی آپ آنسائیڈ لوکیشن بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کرنٹ ورکنگ جو ہو رہی اس کے اندر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ریزیل پہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ویلیبل ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں میڈوے ایک اندر تو میڈوے ایک اندر دو ایسے پروجیکٹ ہیں ہمارے جو پی پی آل نے ہی سیل اٹھ کی ہیں مارکٹنگ ان کی کی ہے لیکن اس ایس ڈی آئیکون مان کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر آفیس دیئے گئے تھے کمرشل آفیس اور اسی طرح ایک آنسائیڈ کا اور پروجیکٹ ہے وہ جو ایس ڈی آئیکون کا نام سے ہے اس کی بھی الحمدللہ دگنگ کے بعد اس کی جو مطلب سیل پرچیز کا کام ہو پی پی آل نے لیا اور اس کے اندر بھی سیونٹی پرسنٹ چیزیں سیل اٹھ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور شاہم بھئی ہمیں فردر بھی بتائے گا کہ ہمیں کون سے پروجیکٹس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے جو ابھی گریس سٹرکچر میں ریڈی ہو چکے ہیں یا کچھ ویلڈنگز ایسی بتائے گا جن میں گراؤنڈ پلس 3 یا 4 ریڈی ہو چکی ہیں مین گٹ سے پاس کا بھی بتا دیجئے گا یا ٹینے کی سراؤنگ میں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ آ رہا ہو تو ہمارے کلائنٹ کو ڈیٹیل سے بتائیے گا کون سے پروجیکٹس میں ایسے دیکھنے کا مل رہا ہے جی زہید بھائی بلکل پہلے میں بات کروں گا جنہ ایونی کو پر جو ایسے پروجیکٹ جو لانچ ہوئے ہیں اور اب الحمدللہ ان کا گریہ سٹیکچر ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے ڈومینین کے جو پروجیکٹ ہیں اور ابوالکاسم والوں کے جو پروجیکٹ ہیں میں بات کروں گا ابوالکاسم والوں کی پہلے جناہ ایٹس کے نام کا ان کا جو پروجیکٹ ہے جنہ ایونی کے اوپر ہے اے سائٹ پر ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی الحمدللہ اس کا گریہ سٹیکچر ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر ون بیڈ آئین ٹو بیڈ اپارٹمنٹ دیئے گئے تھے اس کے بعد میں بات کروں تو ابو القاسم والوں کا جو ایکیو مال اینڈ ریزیڈنسی کے نام سے پروجیکٹ تھا ہائی ریڈز بیلڈنگ ہے گراؤنڈ پلاس تھلٹی فلور کی وہ بیلڈنگ تھی اگر ہم اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں یا ہمارے کسٹمر نے پریویس ویڈیو میں دیکھی بھی ہوں گی دراؤن پورٹیج میں تو اس کے تھلٹی فلور جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر ون بیڈ ٹو بیڈ اینڈ تھی بیڈ اپارٹمنٹ ہیں اس کے گراؤنڈ فلور سے لے کر سکھ فلور تک شاپ ہیں اور فوڈ کورٹ کی شاپ دی گئی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سائز کی ہیں اس کے بعد جو دومینیون کا جو پروجیکٹ تھا دومینیون مال اینڈ ریزیڈنسی کا نام سے ہے وہ گراؤنڈ پلاس نائن فلور کا پروجیکٹ تھا اور اس کا بھی جو گریس ٹیکچر ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فنشنگ کے قریب ہے انشاءاللہ ویڈن سکس اینڈ ایٹ مانت کے اندر وہ اس کا پوزیشن بھی نانس کرنے والے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں ری سیل پر چیزیں مل جاتی ہیں فور کورٹ کی شاپ مل جاتی ہیں دوسری شاپ مل جاتی ہیں اپارٹمنٹ ہیں اس کے بعد اگر میں آفیس کے بات کروں تو ڈی ایکس کا جو پروجیکٹ لانچ ہوا تھا ڈی ایکس ٹریٹ ٹاور کے نام سے یو بی ان ٹریٹ ٹاور کے نام سے کیونکہ ڈی ایکس تو ابھی دی سینٹلی انہوں نے لانچ کیا ہے یو بی ان ٹریٹ ٹاور کے پلوڈ کے میں بات کروں تو پلوڈ نمبر 11 بنتا ہے بیگ سائٹ پر اور اس کا جو کام ہے وہ تقریبا تقریبا آپ کہہ لیں کہ 95% کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے گلاسز وغیرہ بھی لگا دیئے گئے ہیں اور اس وقت اس کا جو مین ڈورز کا کام ہے وہ ہو رہا ہے لائٹنگ ویڈا کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ ویڈن سکس منت کے اندر اس کا بھی پوزیشن مل جائے گا اس کے اندر ہمارے کسمر کو ری سیل پر جو آفیس ہیں وہ مل سکتے ہیں اگر اس کی میں لانچنگ پرائس کی بات کروں تو گیارہ ہزار پر سکیر فٹ کے ساتھ سے لانچ کیا تھا اور اس ٹائم اگر ہم لینے بھی جائیں مارکٹ سے بھی یا ہمارے کسمر جو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تقریبا چودہ ہزار پندرہ ہزار سترہ ہزار کی بریکٹ کے اندر ہمیں وہ ری سیل پر چیزیں مل جاتی ہیں ایک ایسی پروپٹی ہے جو کہ اگر ہم آج پرچیز کرتے ہیں تو ویڈن سکس منت کے بعد اس کا پوزیشن مل جائے گا اور اس کے بعد آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ کو بھی پتا ہے کہ جناہ کے اوپر کسی قسم کے فلور کے اوپر کوئی بھی آفیس ہے وہ ہاتھوں ہاتھ رینٹ آؤٹ ہو جاتی ہے ہاتھوں ماماوڈ مل جاتی رینٹ اس سے لے کر 30 فلور تک اس کی جو گری سٹیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ان کا جو فنشی کا کام ہے وہ محلہ ان کا سٹارٹ ہو چکا ہے اب وہ گلاسز وگرہ کا کام کریں گے یہاں اندر فنشی کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کریں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ اسی سال کے اندر وہ اپنا جو پوزیشن ہے وہ آنانس کر دیں گے اسی سال میں اس کا پوزیشن مل جائے گا نائنٹین کی سائیڈ بنتی ہے اس طرف بھی کچھ پوزیشن ہے جن کے اندر ایک کی سپر مارکیٹ آ جاتی ہے اور انشاءاللہ اس کا جو پوزیشن ہے وہ دو تین ماہ کے اندر وہ آنانس کر دیں گے کیونکہ ابول کاسم والوں کی طرف سے جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ اس کا تو اگر ہم لوکیشن جا کے دیکھتے ہیں گلاسز بگرہ بھی لگ چکے ہیں دروازے بگرہ ہر چیز اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کا کوئی آپ کو ریٹس کا ایڈیا کہ ہمیں پرانے ریٹس میں مل رہی ہے یا تھوڑا اس میں ایمکریمنٹ آئی ہے یہی ہے کہ کچھ ایسے کسمر بھی ہمارے آ جاتے ہیں جو کہ چانس ڈیل کے طور پر بھی ہمیں جو لانچنگ پرائس پر جو شاپ ہے وہ مل جاتی ہے اور ری سیل پر ہمیں ہمارے پاس کافی زیادہ انیوینٹی ہے ہمارے آفس کی بھی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر آپ اپنی بائنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر میں بات کروں ڈومینین ٹوین ٹاور کی وہ بھی گراؤن پلاس 30 فلور کی بیلڈنگ تھی اور اس کے بھی تقریباً 27-28 فلور کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی وہ ریسینٹلی گراؤن فلور کا پوزیشن دینے والے ہیں گراؤن فلور میں شوروم تھے اس کے بعد فرس فلور سے لے کر فورت یا فائی فلور تاک انہوں نے شاپ دی ہوئی ہیں اس کے اوپر اپارٹمنٹ ہیں ٹو بیٹ، ٹری بیٹ اور فور بیٹ اور انشاءاللہ وہ بھی جیسے کمپلیٹ ہوگا ایک سال کا ٹائم پیریڈ اس کا بھی باقی ہے وہ بھی اس کا پوزیشن ناؤنس کریں گے ٹھیک ہے اچھا بھائی اب ہمیں بتائیے گا ٹین اے کے جو کمرشل ہے اس میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو گراؤن پلس سکس تک ریڈی ہو یا فائیف تک ریڈی ہو اگر اس میں ہم ٹو بیٹ یا تھری بیٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو کون سا پروجیکٹ آپ کی نظر میں پریسائنٹ ٹین اے کا جو کمرشل لانچ ہوا ہے اس میں کافی زیادہ پروجیکٹ ہیں جو پری لانچن پر چل رہے ہیں جس کے اندر گولڈ کلوک ٹاور ہے ہمنا ریزیڈنسی ہے یہ ایک ایسے پروجیکٹ ہیں جو ابھی لانچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے ڈگنگ بھی گرانی ہوئی لیکن ایک پروجیکٹ ایسا ہے جو دی ایکس لگزری اپارٹمنٹ کے نام سے جو دی ایکس والوں کا پروجیکٹ ہے الحمدللہ اس کا گرانڈ فلور سے لے کر سکھ فلور تک اس کا جو کام ہو چکا ہے اور گرانڈ پلس ایٹ فلور کی وہ بیلڈنگ ہے اس کے اندر بھی آپ کو ٹو بیٹ اینڈ تھری بیٹ اپارٹمنٹ ہے وہ ری سیل پر مل جائیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں ان کے اندر آپشن جو کہ ہمیں لانچنگ ریٹ پر بھی ہو سکتا ہے کہ مل جائیں وہ بھی تقریباً اس کا گرس ٹیکشٹ کمکلیٹ ہو چکا ہے ویڈن ون یئر کے اندر انشاءاللہ اس کا بھی وہ پروجیکشن ہے وہ آنانس کر دیں گے اور ٹین اے کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کو عبادی بھی ملے گی ہیں یعنی کہ ٹین اے الیون اے کے اندر ویلاس کے فیملی رہ رہی ہیں مسجد شاپنگ گیلری مرخوابہ سٹور اینڈ پارک گرہ ہر چیز آپ کو اپریشنل بھی لے گئی اس کے بعد ہمیں مینجینہ اے بینو کے پاس جتنے بھی کمرشل پوجیکٹ تھے کچھ گریز سٹرکچر کے بتا دیا انہوں نے اور کچھ جو ابھی پری لانچ پر اویلیبل ہیں اس کے بعد شاپنگ بھائی نے ہمیں ٹین اے کے کمرشل کے حوالے سے ڈسکس کیا تو مزید معلومات کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں پاکستان پروپرٹی ریڈرز اللہ حافظ